ایک بڑی جانکاری دہرہ دون سے آپ کو بتاتے ہیں کیابنیٹ منطری کے نجیس سچیو کے خلاب مقدمہ درش ہوا ہے نجیس سچیو کیابنیٹ منطری کے ان کے خلاب مقدمہ درش ہوا ودیش دورے پر گئے ستپال مہاراج کے فرضی سگنیچر کیے کیابنیٹ منطری ستپال مہاراج کے نجیس سچیو آئی پیس سنگھ نجیس سچیو نے پروموشن کی فائل پر فرضی استاکشر کیے ہیں کیابنیٹ منطری کے نجیس سچیو جن کو آروپیت اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے فرضی استاکشر کیے ہیں واقعے میں بہت بڑا ماملہ ہے یہ اب بلکل سمسے دیکھیں کہیں نہیں کہیں یہاں پر جو یہ ماملہ نکل کر آ رہا ہے کیابنیٹ منطری ستپال مہاراج کے جو نجیس سچیو ہیں آئی پیس سنگھ ان کے خلاب وہ جو ان کے بیبھاگہ دیکس ہیں آیاج احمد ان دونوں کے خلاب یہاں پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے کیونکہ منطر کی اور سیدھے یہ کہا گیا ہے کہ ان کے فرضی سگنیچر کرائے گئے ہیں کہیں نہیں کہیں یہ سوالوں کے گھیرے میں ہے بپکس بھی یہاں پر اس وقت سرکار کو گھیرتا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں پر سرکار کی کرکری ہوتی بھی نظر آ رہی ہے بپکس کے بھی سوال یہاں پر آ رہے ہیں بپکس بھی یہ کہہ رہا ہے کہ آخر منطری بیبھاگ میں کر کے آ رہے تھے کیونکہ منطری نے جو فائلیں کی ان کا منطری کو خود پتا نہیں یا پھر ایسا اترہ کھٹ میں چل رہا ہے تو کہیں نہیں کہیں یہ جو کل یہ پرکرن ہوا ہے جس میں جو کیابنیٹ منطری ہیں ستپال مہاراج ان کے جو نیجی سچیو ہیں ان کے اوپر اور جو لوگ ترمان بیبھاگ کے جو بیبھاگہ دیکس ہیں آیاج احمد ان دونوں کے خلاب ڈالن والا تھانے میں مقدمہ دج کر لیا گیا ہے اور جو معاملہ ہے معاملہ فرجی طریقے سے جو سگنیچر فرجی سگنیچر فائل میں ان کے پروموشن کی فائل میں کرانے کا یہاں پر لیا گیا ہے اس کو آدھار بناتے ہوئے اس میں مقدمہ یہاں پر دج کر لیا گیا ہے مجھے تھوڑا بتائیں پروموشن کی فائل کا جو ذکرہ آ رہا ہے اس میں کیا جو منطری کے فرجی سگنیچر یعنی منطری نے فائل پر سگنیچر کیے ہیں بلکل دیکھیں کیونکہ یہ معاملہ اگر میں آپ کو کھل کر بتاؤ تو یہ معاملہ جو ہے اب طول پکڑتا جا رہا ہے راجنیتی میں بھی طول پکڑتا جا رہا ہے کیونکہ اس معاملے میں لگ بک چھے مہینے سے جد و جہد چل رہی تھی اور یہ معاملے کو چھے مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے کیونکہ اب چھے مہینے کے بعد یہ مقدمہ دج ہوا ہے اس کے بارے میں جو آج بتایا جا رہا ہے کہ منطری جی نے خود مکہ منطری سے بھی اس پرکران پر پوری بات کی تھی حالانکہ جو معاملہ ہے یہ سیدھے فرجی دستاویجوں کا ہے اور فرجی طریقے سے سکنیچر کرنے کا ہے اور ان کے جو فرجی سکنیچر ہیں ان کو کیا گیا ہے یہ وہاں پر بتایا جایا ہے اس کو آدھار بنایا گیا ہے لیکن فیلحال یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں سمسیر کہ جو پورا پرکران ہے اس پرکران نے یہاں پر سرکار کی پول کھولتی ہی نظر آ رہی ہے کیونکہ سرکار پر کہیں نہیں کہیں سوال اٹھتے ہوئے یہاں پر نظر آ رہے ہیں بڑی اہم بات ہے کہ سرکار کو لے کر اگر بات کریں تو ان کے سامنے ایک ستی چنوٹی پونڈ آ گئی ہے بپکش بس کو لے کر سوال اٹھا رہا ہوگا بپکشی نیتاؤں کا ریاکشن بھی سامنے آ رہا ہوگا کہلاش ان کا کیا کچھ اس پورے معاملے کو لے کر کہنا ہے بلکل بپکش کی اور سے دیکھیں جس پرکار سے کل خبرفاس نے پرمکتہ سے بپکش کیلئے بپکش کا بیان بھی اس پر رکھا تھا کیونکہ اس وقت مقدمہ دج نہیں ہوا تھا کیونکہ بپکش نے اس کو آواج بن کر اٹھایا تھا اور بپکش نے اس پر اپنے پرتکریہ دیتی جو کہ خبرفاس نے اپنے درستوں کو دکھایا تھا لیکن بپکش اس وقت اب حملہ ور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ آج جو دیر سام یہ کل مقدمہ دج ہوا ہے اور اس پر آج جو ہے میڈیا کی سرکھیاں یہاں پر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اب بپکش کی اور سے کہیں نہیں کہیں اس پر سرکار پر حملہ جرور کیا جائے گا لیکن اگر یہ گلتیاں سرکار کے اندر ہوئی ہیں تو اس کا حل سرکار کو ڈھوڑنا ہوگا کیونکہ کہیں نہیں کہیں یہ جو سوال ہے اس کی آج کھا تک جا سکتی ہے مجھے تھوڑا یہ بتائیں کہلاش جوشی اس کی آج کیا کیابنٹ منطری سطپال مہاراج تک جا سکتی ہے ان کو لی کر کیا رییکشن دکھ رہے ہیں اور جاچ جو ہے وہ کس طریقے سے آکے بڑھے گی اس پر کیا اپڈیٹ ہمیں مل رہا ہے دیکھیں ابھی اس پر مقدمہ داج ہونے کے بعد پولیس اپنی جاچ کی کاربائی کر رہی ہے حالانکہ بپکش اس کو مدہ بند جرور بنائے گا لیکن کہیں نہیں کہیں اس طرح کے پرکرن اگر ہوئے ہیں سم سے تو اس پر سرکار کو بھی دھیان دینے کی آؤ سکتا ہے تاکہ بھوش میں ایسی پونرابرتی یہاں پر نہ ہو اور ایسے ادھیکاریوں کو دنڈت بھی سرکار کو کرنا ہوگا کیونکہ کہیں نہیں کہیں یہ بات اٹھ کر سرکار پر آتی ہے اور سرکار پر سیدھے سیدھے مکھیومنتری تک یہ بات کہیں نہیں کہیں انگیت کی جائے گی کیونکہ بپکش ہمیشہ گھیرنے کا پریاز کرے گا کیونکہ مکھیومنتری پسکر دھامی کی اگر ہم بات کرتے ہیں وہ جس سیلی کے ساتھ اتراکڑ میں کام کر رہے ہیں ایک بار پھر سے سرکار بنی ہے کہلاش دوبارہ سے جو ہے دھامی کے نیترتوں میں سرکار بنی ہے پہلے دھامی کو مکھیومنتری بنایا جاتا ہے ان کو نکت کیا جاتا ہے لیکن اس کے بعد جو ویدان سوا میں نکتوں کو لے کر آروپوں اسے سرکار جو اپنا پیچھے چھوڑانے کا پریاز کرتی رہتی ہے اب ایک بار ایک بڑا معاملہ سامنے آگیا ہے اور ویپکش اس بار مجبوط استطیق میں ہے ویپکش بھی کمزور نہیں ہے ان کو ہمارچل سے ایک بوستر ڈوز مل چکی ہے تو کوشش میں رہے گا ویپکش بھی کلاش اگر ویپکش کی بات کرتا ہوں سامسید کہ اترہ کھن میں ویپکش نگل نے دکھائی دیتا ہے سب سے اہم بات ہے کیونکہ ان کے پاس سنگٹھن کی کمی یہاں پر نہیں ہے جس پرکار سے بھارتی جنتا پارٹی یہاں پر کاری کر رہی ہے نو ڈاؤڈ اس میں کوئی سندے نہیں ہے بھارتی جنتا پارٹی جنفکار سے کاری کر رہی ہے ان کا سنگٹھن کام کر رہا ہے وہ کابلے تاریف ہے کیونکہ کانگریس کے پاس آج تک سنگٹھن کے نام کی کوئی چیز یہاں پر دکھائی نہیں دیتی کیونکہ کانگریس کے لوگ جو ہیں وہ سنگٹھن کے طور پر اکتریت ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے لیکن سب سے اہم سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ جب سرکار پر اس بات کی آنچ آئے گی کیونکہ بپکس ہمیشہ کوشش سے کرے گا کہ مکہ منتری اس کا دھامی تک یہ آواز پہنچے کیونکہ جو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہے جو بیبھاگ کے منتری ہیں وہ ستپال مہاراج ہیں ستپال مہاراج کا معاملہ ہے ستپال مہاراج نے آخر جب یہ نیوکتیاں کی تھی یا پرموشن میں جب سائن کیے تھے تو کیا منتری جی کو اس وقت یہ نہیں دکھائی دیا یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے لیکن آخر بگر منتری کے فرجی سائن اگر مکہ منتری جو بیبھاگئی منتری ہیں ستپال مہاراج ان کے فرجی دستاویجوں سے اگر اس ڈپارٹمنٹ میں کاری چل رہا ہے تو وہ بھی ایک اہم سوال ہے کیونکہ میں نے جیسے ابھی آپ کو تھوڑے دیت پہلے بتایا کیونکہ بپکس ہمیشہ یہاں پر سرکار کو گھرنے کا کام کرے گا کیونکہ یہ آنچ جو ہے سرکار تک پہنچنے کا کام کرے گی اس میں مکہ منتری جی کو بھی اپنا ایک ٹھوس نیرنے لینا ہوگا بلکل یہ اہم بات ہے مکہ منتری کو اس میں ہستقشیب کرنا ہوگا اس پورے معاملے کو سمجھتے ہوئے اور جہاں جہاں غلطی ہوئی ہے ان کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا نہیں تو پھر پارٹ ٹو دھامی سرکار جو ہے وہ چنوتیوں سے گھر جائے گی شکریہ کائلاش اس پوری جانکاری کے لیے